تدریس زبان اردو عزیز طلبہ اب ہمارا مہوری نکتہ ہوگا نساب زبان کے مقاصد ہم تدریس اردو کے جنرلی مقاصد پر گفتو کر چکے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نساب ترتیب دیا جاتا ہے پڑھانے کے لئے اس کے بنیادی طور پر مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نساب کرکلم یا جس کو سلے بائے بھی ہم کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے تو نساب عزیز طلبہ تعلیمی سفر میں وہ لاحای عمل یا تحریری دستاویز ہے جس کے ذریعے تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے یعنی وہ سٹریٹیجی وہ لاحای عمل یا وہ ریٹن ڈاکیومنٹ جس کے ثروح ہم تعلیم کے اجگیشن کے مقاصد کا حصول ممکن بناتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے جب تک کوئی پلاننگ نہیں ہوگی آپ کے سامنے جب تک کوئی رستہ نہیں ہوگا ایک خاص ڈاکیومنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ پراغندگی کا شکار ہو سکتے ہیں بکھر سکتے ہیں ہر ٹیچر اپنی اپنی سہولت کے مطابق اپنی اپنی مرضی کے اسباق کو پڑھا سکتا ہے اس لیے اس بات کو ختم کرنے کے لئے کہ تمام تر لوگ ایک جیسا پڑھائیں یونی فارمیٹی ہو ٹیچرز میں اس عمل کے حصول کے لئے ہم ایک نساب ترتیب دیتے ہیں جو ایک ریٹن ڈاکیومنٹ کی صورت میں ہوتا ہے اب نساب زبان کے اجزاء کیا ہوتے ہیں یعنی جو لینگویج کا ایک کریکلم ہوگا اس کے اجزاء اس کے کی کامپننٹس کون کون سے ہونے چاہیے اس میں ہے سب سے پہلے حصہ نصر یعنی نصر کے اسباق ہوں اس میں افسانیں کہانیاں مضامین ہو سکتے ہیں تعلیمی سطح کے مطابق ظاہر ہے کہ کلاس ون میں مختصر ہوتے ہیں ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس میں آگے بڑھتے ہوئے نصر کے جو مضامین یا نصر کے جو اسباق ہیں ان میں بھی کمپلیکسٹی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن نصر کے اسباق بہرحال لازمان ہوتے ہیں پھر ہے حصہ نظم یعنی شائری کا پورشن ایک خاص تناسب سے نصر کا ایک پورشن ایک خاص تناسب سے موجود ہوگا تو بچوں کو صحیح معنوں میں بچوں کا زبان کے حالے سے ذوق ڈیویلپ کرنے میں سہولت رہے گی اس کے بعد ہے قواعد زبان ظاہر ہے کہ ہم زبان پڑھا رہے ہیں جب تک ہم پرنسپلز آف لینگویج صحیح معنوں میں نہیں پڑھائیں گے جب تک ہم لوگ گریمر نہیں مؤثر اندازنے پڑھائیں گے بچوں کی زبان درست نہیں ہوگی سو نصاب میں گریمر سے ریلیٹڈ چیزیں بھی شامل ہونا قواعد زبان سے ریلیٹڈ چیزیں شامل ہونا بھی ضروری ہے پھر ہے انشائی اسباق یعنی کامپوزیشنل لیسنس یعنی جس میں آپ ایسے رائٹنگ درخواست لکھنا مکالمہ نویسی کہانی یہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں یہ پتہ ہوں گی بچوں کو تو بچے انشاء کے حوالے سے مضبوط ہوں گے فنکشنل اردون کی مضبوط ہوگی سو یہ اجزاء ہیں جو نصاب کے حوالے سے ذہن نشین رہنے چاہیے نصاب سازی کے دوران اب ان اجزاء کو آپ نے کس طرح شامل کرنا ہے کہ آپ کے نصاب زبان کے مقاصد حاصل ہو اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مقاصد ہیں کیا نصاب کے تو پہلا مقصد تو عزیز طلبہ ہے معاشرے کے نظریہ حیات سے آگئی کا کہ بچوں کو پتہ چلے نصاب پڑھ کے کہ آپ کے معاشرے کا نظریہ حیات کیا ہے آپ ایک آئیڈیل سوسائٹی سے آئیڈیلسٹک سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں آئیڈیلوجیکل سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ایک ایسی سوسائٹی جو ایک خاص نظریہ حیات کے نتیجے میں مارزے وجود میں آئی ہیں تو بچوں کو ایسے اسباق دے جائیں جن سے وہ اس معاشرتی نظریہ حیات کو جان سکیں پھر نصاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ طلبہ کی ذہنی سطح اور تقاضے پورے کریں یعنی ایسے اسباق شامل ہوں کہ بچوں کی ذہنی سطح سے اوپر بھی نہ نکلے بچے اس کو پڑھ کے یہ بھی نہ محسوس کریں کہ بھئی یہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے ذہنی سطح کے مطابق اور پھر ان کے تقاضے پورے ہوں بچہ تعریف و توصیف چاہتا ہے بچہ سبق کو سمجھنا پڑھنا چاہتا ہے تو سمجھ سکے وہ ایسے اسباق اس میں شامل ہوں پھر نصاب سازی کے دوران ایک مقصد یہ رہنا چاہیے اور پھر آخر میں قابل پیمائش مقاصد یعنی وہ مقاصد آپ نصاب میں شامل کریں گے جن کو آپ کل کو حاصل بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مقاصد اگر نصاب سازی کے دوران آپ کے ملہوزے خاطر ہیں تو آپ ایک مؤثر اور میاری نوعیت کا نصاب ترتیب دے پائیں گے